بار بار ڈکار آ رہی ہے تو یہ گھرلو اپائے آئیں گے کام کئی لوگوں کو بار بار ڈکار آنے کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے حالانکہ ڈکار سے گھرلو علاج آپ کو اس پریشانی سے بچا سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ ہم بار بار آنے والی ڈکار کو کس طرح سے گھرلو اپچار کی مدد سے ختم کر سکتے ہیں پیٹ میں بنی گیس ڈکار کے ذریعے شریع سے باہر نکلتی ہے ڈکار سے بدبو بھی آ سکتی ہے اور نہیں بھی ڈکار کے ذریعے پیٹ میں جمع اتیتی گیس کو باہر نکالنا یہ کام ہوتا ہے ڈکار کا ویسے تو ڈکار کا کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن بار بار ڈکار آنا آپ کے لئے شرمندگی کی وجہ بن سکتی ہے اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں بار بار ڈکار آتی ہے تو کچھ گھرلو نسکوں کی مدد سے آپ اس پرابلم کو دور کر سکتے ہیں اور ان آسان گھرلو اپچار کو اپنا کر آپ اپنے بار بار ہونے والے ڈکار گندے ڈکار بدبودار ڈکار سے اس چیز سے آپ اپنا کو چھٹکارہ دلا سکتے ہیں تو چلے جانتے ہیں ڈکار بند کرنے کا گھرلو بہتر نسکہ ہے پودینہ پودینے میں ماس پیشو کو آرام دینے والے گون ہوتے ہیں جو پاچن مارگ کو سہارا دیتے ہیں اور پیٹ میں بننے والے گیس کو کم کرتے ہیں یہ پتے کے پروہ میں بھی صدار لاتے ہیں اور پاچن کو بہتر کرتے ہیں جس سے ڈکار کم آتی ہے اس کے لئے آپ ایک چمچ پودینے کی سوکی پتیاں لیں اور اس کو ایک گرم پانی میں ڈالیں اسے دس منٹ تک اُبالیں پھر چھان کر دو سے تین بار سیپ سیپ کر کے پیں سات دن لگاتر اس کا سیون کریں گے تو آپ کی ڈکار سے آپ کو بہت جلی آسانی سے چھٹکارہ مل جائے گا اس کے علاوہ زیادہ ڈکار آنے کا علاج ہے ادرک جہاں دوستو ڈکار پیدا کرنے والی گیس سے سمبندی سمسیہوں کا اثرکاری روپ سے علاج کرنے کے لئے ادرک بہت ہی زیادہ فائدہ ملے اس میں انٹی بیکٹری اور انٹری ایمفلیمنٹری اور درد نوارک گن ہوتے ہیں جو ڈکار کو ختم کرنے کے لئے بہترین رامپا نسکہ ہے تو آپ اپنی ڈکار کو ختم کرنے کے لئے ادرک کا ایک دکڑا لیں اسے چبائیں اس کا رس اپنے جسم میں اتارے جس سے ہونے والی بار بار ڈکار سے آپ کو بہت زیادہ راحت ملے گی ہم اپنے درشو کو بتا دیں کہ پپیدا حازمہ کرنے کے ساتھ ساڈکار میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے پپیتے میں ایک ایسا انزائم ہوتا ہے جو بیکٹریہ کو بڑھنے سے روکتا ہے اور پاچن میں صدا رلتا ہے پپیدا ڈکار اور سینے میں جلن کو بہت اثرکاری گھرے لو اپچار سے دور کر سکتی ہے پپیتہ ڈکار اور سینے کی جلن کو بہت آسانی سے دور کر سکتی ہے اور یہ بہترین اثرداری گھرے لو اپچار ہے ڈکار کو ختم کرنے کے لئے اس لئے آپ پکا پپیتہ روز کھائیں یا اس کی ایک اسمودی بنا کر پییں یہ آپ کی ڈکار کو بہت زیادہ آسانی سے دور کر دیگی اور جن لوگ پیٹ میں پاچن سمبندیت گیس قبضیت ایسٹیڈے کی سمسیہ ہے اس سینے میں جلن رہتی ہیں وہ پپیتہ کا سیون تو ضرور کریں اس کا فائدہ آپ کے شریر کو بہت زیادہ ہیلڈی رکھنے میں مدد کرے گا اس کے لئے دوستو کیلہ تو ایک بہترین فائبر اچھے یکتے پدہار تھے جس میں پاچن سدھار لنے کے وہ گون ہوتے ہیں اور ڈکار کو کم کرنے کے لئے بھی وہ گون ہوتے ہیں جو آپ کے شریر میں ہونے والی بار بار ڈکار اگر آ رہی ہے تو کیلہ کھا لیں یہ آپ کے ڈکار اور پیٹ سے سمبند سمسیہ کو دور کر دیں گے لیکن ایک دن میں ایک سے زیادہ کیلہ بلکل بھی نہ کھائیں کیلہ کا سیون کریں اور اپنی ڈکار کو دور کریں اگر کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں تو سوف سے بہترین کوئی آپشن ہو نہیں سکتا سوف کو چبا چبا کر کھائیں پیٹ دردے کے ساتھ کھٹی ڈکاریں بھی آگر آ رہی ہیں تو یہ دونوں میں کام کرے گا اس کے لئے آپ آدھا چمس سوف چبا چبا کر کھائیں یا آپ اسے گنگنے پانی میں اس کو ملا کے بھی پی سکتے ہیں دونوں ترہی سے اس کا سیون کر سکتے ہیں لیکن بیسٹر یہ رہے گا کہ آپ اس کو چبا چبا کر کھائیں اس کا جو رس آپ کے شریر میں اترے گا تو یہ پیٹ سے سمبند سمسیہ کو دور کرنے کے ساتھ دکار میں بہت زیادہ فائدہ من رہے گا دوستو ہنگ جو ہے وہ ڈکار پیدا کرنے والی گیس سے راحت دلانے بہت مدد کرتی ہے ایک گلاس گنگنے پانی میں ایک چھٹکی ہنگ بہت زیادہ سی ماترہ میں اس کے ساتھ میں ادرک پاوڈر اور نمک ڈال کر مکس کریں پھر اس مکس ہونے والے پانی کو پی لیں یہ بھی بہت زیادہ فائدہ کرے گی لیکن یاد رہے ہنگ کی تاثر ہوتی ہے گرم پروتی کی ہوتی ہے اس لئے اس کو بہت کم ماترہ ملینا ہے ساتھ میں اس کو ادرک پاوڈر بہت زیادہ سا اور تھوڑا ساتھ سوادنسان نمک اس کو مکس کر لیں گنگنے پانی میں اور اس کا سیون کریں یا آپ کی ڈاکار میں بہت زیادہ مدد کرے گی گندی اور بدبودہ ڈاکار سے بہت زیادہ آپ کو رات دلائی گی الائچی جو ہے وہ سواد بڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈاکار کو بھی صحیح اور قبضے جیسے سمسیہ کو دور کر سکتی ہے الائچی جو ہے وہ پاچک رس کا ادھے اتپادن کرنے مدد کرتی ہے اور گیس کو بننے سے روک دیئے ایک الائچی کو موہ میں رکھ کر چبائیں آپ جاہے تو پانی میں دو تین الائچی کوٹ کر ڈالنے کے بعد اُبال کر بھی پی سکتے ہیں یا اس پانی کو چھان کر بھی پی سکتے ہیں دون طرق سے پی سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو چبائیں گے تو اس کا جو رس رہے گا وہ آپ کی شریر موت رہے گا تو یہ پاچن سمبندی سمسیہ کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ پیٹ میں پڑی ڈاکاروں کو آسانے سے باہل لائے گی اور زیادہ ڈاکاریں نہیں آنے دیں گے دوستو دہی کا سیون کر کے بھی آپ نے ڈاکاروں کو روک سکتے ہیں ڈاکار کو روکنا اس وشہ میں صحیح مانائیتا ہے جب بار بار زیادہ ڈاکاریں آتی ہیں لیکن نورملی ڈاکاریں آنا اچھے ہوتی ہیں کیونکہ وہ گیس کو باہر نکالتی ہیں کھانے کو حجم کرتی ہیں لیکن بار بار ڈاکار آنے کی وجہ سے آپ کو شرنمندی کی اٹھانے پڑ دی اس کے لئے آپ دہی کا سیون کر سکتے ہیں یہ بیکٹریوں کو سنتولت کر گیس کو پندر سر روکے گی اگر گیسی پیٹ میں نہیں بنے گی زیادہ تو آپ کو ڈاکاریں بھی زیادہ نہیں آئیں گی آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں دہی میں ایک چھٹکی نمک ملا کر کھائیں یا چھاچ پینہ بھی فائدہ بن رہے گا دونوں طریقے سے آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں چھاچ پی سکتے ہیں یا دہی میں ایک چھٹکی نمک ملا کر کھائیں تو آپ کو ڈاکاروں میں بہت زیادہ فائدہ کرے گی کھانا کھانے کے بعد دہی کا سیون نہ کریں کھانے کے ساتھ میں کریں اور کھانا کھانے کے بعد چھاچ پی سکتے ہیں تو دوستو اوپرے اٹھتا گھرلو نسکو کی مدد سے آپ بار بار آنے والی ڈاکاروں سے چھٹکار اپا سکتے ہیں تو دوستو ابھی کے لئے اتنا ہی اور اسی طرح سے ہیلدی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل فیڈ انڈیا کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے گا آئی بلکل پریس ضرور کر دیئے اور آل نوٹیفکیشن پر بھی کلک کر دیئے تاکہ جب بھی بھی ہم ویڈیو شیئر کریں آپ تک سب سے پہلے بہت سکے اس لیے کے ساتھ آپ سے ویڈا لیتا ہوں نیکش ٹام ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ سے زل ملاقات ہوگی ٹائم آپ کے ساتھ جل ملاقات ہوگی تب تک کے لئے گوڈ بائی